بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم ڈاکٹر احمد نمار اور ابھی ایک ریکویسٹ جو کہ باہر جانا چاہتے ہیں فر ایم ایس این پی ایس ڈی اور ان کو گائیڈس نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے جا سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو میں کچھ شورٹ ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا جن کے اندر میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ کو باہر جانے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے پرپیئر کرتے ہیں کس طرح سے آپ اپلائے کرتے ہیں اور جیسے کور لیٹر کیسے لکھتے ہیں آپ سی وی کیسے بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں ایکسپلین کروں گا آج کی جو ہمارا فرسٹ جو یہ ریکارڈنگ ہے اس کے اندر میں پہلے آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ ایم ایس ای پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں باہر سے تو آپ کو کیا فائدہ ہیں اگر آپ اکسان یا یہاں پہ ہمارے جو کونٹریز ہیں ادھر ایم ایس پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا نقصان آتے ہیں اور آپ کو باہر کیوں جانا چاہیے سکولرشپ لے کے ایم ایس یا پی ایس ڈی کرنے کے لئے تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ جو اپنی ہمارے ویڈیوز ہیں اس کے اندر پھر ہم باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے باہر جا سکتے ہیں سکولرشپ لے کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکولرشپ ہے اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ کو کیا کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر قبر ہوتی ہیں پہلی چیز جو سب سے امپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قولیٹی آف لائف ہے جب آپ باہر جاتے ہیں کسی ایڈوانس کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ہمارے ہاں کی لائف میں اور وہاں کی لائف میں تو ایون دو آپ ایز ای سٹوڈنٹ جا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو لیونگ سٹائل ہوتا ہے یا لیونگ سٹینڈر ہوتا ہے وہ ایون یہاں پہ آپ کے جو پروفیسر ہوتے ہیں ان سے بھی بیٹر ہوتا ہے تو قولیٹی آف لائف ایک طور پر اچھی گزاریں گے پہلا بینیفیٹ ہے اور دوسری چیز جو قولیٹی آف ایڈوکیشن آپ کو وہاں ملے گی وہ یہاں پہ آپ کو نہیں میرے گی یہاں پہ جتنا مرضی آپ کسی اچھی ایسٹوٹ میں چلے جائیں وہ قولیٹی آف ایڈوکیشن آپ کو یہاں پہ رہ کے نہیں ملتی جب آپ کو اچھے ڈیویلپ کنٹریز کے اندر ملتی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ کتنی کاؤسٹ ہے کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جب آپ ایم ایس کرتا ہے یا پی ایش ڈی کرتے ہیں تو آپ کافی زیادہ فی جو ہے وہ پی کرتے ہیں آپ یہاں پہ رہنے کا خرچہ ہے آپ کے یونیسٹیز کے ایکسپینسز ہیں پلس یہاں پہ ہمیں اپنے پیرنٹ سے لینا پڑتا ہے یا اپنے سبلنگ سے لینا پڑتا ہے جس مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی قولیٹی آف لائف مر رہی ہے ایک قولیٹی آف ایڈوکیشن مر رہی ہے اور آپ کی جو ٹوشن فی ہوتی ہے جب آپ کسی سکورشپ بجاتے ہیں وہ کمپلیٹلی ویو ہوتی ہے جو کس نامل یونیسٹیز ہیں وہ پارشل فی ویو کرتی ہیں لیکن جتی بھی اچھی یونیسٹیز ہیں جب آپ فلی فنڈڈ سکورشپ بجاتے ہو تو آپ کو ایک روپیہ جو ہے وہ آپ کو پی نہیں کرنا آپ کی جو ٹوشن فی ہے وہ کمپلیٹلی ویو ہے اس کے علاوہ جتی بھی سکورشپ ہیں اس کے اندر آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اگر آپ خدا نہ خاصتہ بیمار پڑھتے ہیں ہاسپیٹلائز ہوتے ہیں آپ کو میڈیسن لینی ہے تو وہ بھی آپ کو فری ملے گی آپ کی ٹوشن بھی فری ہے آپ کی جو ہیلتھ انشورس ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہے تو آپ کو اس کی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی تیسری جو امپورٹنٹ ٹھنگ ہے اکوموڈیشن تو ناملی یہ جو سکورشپ ہوتی ہیں آپ یاد فلی کور کرتی ہیں آپ کی اکوموڈیشن آپ کو بہت خاطر کیا جاتی ہے یا آپ کو کھام خرچے پر اکوموڈیشن پروائید کی جاتی ہے کا کچھ سکورشپ جو اچھی ہیں جو اچھا پی کرتی ہیں وہ آپ کو اکوموڈیشن نہیں دیتے لیکن وہ آپ کو اتنا اچھا پی کردیتے کہ اس کا اشیو نہیں ہوتا اکاملیشن کا جو پیمنٹ کی بات ہے ان سم جو گورنمنٹ کی سکورشپ ہوتے ہیں وہ ایون آپ کو ٹکٹ تک دیتے ہیں آپ کے آنے جانے کا کچھ جو ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے لیکن ایر فیر جو ہے وہ اتنے اشیو نہیں ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ یہاں سے جانا ہے اور وہ مجھے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں that is kind of one ہمارے ایک سمیسٹر کی جو ہے وہ جو فی ہوتی ہے اس کے مطابق اتنا آپ کا ٹکٹ ہوتا ہے تو یہ ایک انیشلی صرف جو آپ کو خرچہ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا بڑھتا ہے اور وہاں سے آکے آپ کو جو سب سے پورٹن تھیں کہ آپ کو منتھلی آلاؤنس ملتا ہے that is up to two thousand US ڈالر آپ کو اچھی quality of life میرے رہی اچھی ایڈیوکیشن میرے رہی ہے آپ کی ٹیوشن بکل معاف ہے آپ نے کوئی ہیلتھ کا پروبلم ہوتا ہے تو انشورہ آپ کی ہوئی ہوئی ہے آپ کو اچھی اکاموڈیشن سبزیڈائیز ڈیٹ پہ ملتا ہے اور then آپ کو depending on the scholarship and country and آپ کو living expenses کے لیے scholarship ملتا ہے for example اگر میں Korea کی بات کروں تو وہاں پہ ایک کچھ scholarship ہیں کہ جو MS والوں کو 900 ڈالر دیتے ہیں PhD والوں کو 1200 ڈالر دیتے ہیں آپ KIST کی یا USD جو اچھی ان کی بات کریں تو وہ MS کو 1200 US ڈالر دیتے ہیں اور PhD کو 1600 minimum یا 1800 کچھ ایڈیز 2000 ڈالر تک بھی دے رہی ہیں تو اتنا جو high amount ہے یہ یہ صرف آپ کی اپنے خرچے کے لیے تو اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں scholarship پہ کسی بھی develop countries کے اندر تو آپ کو ایک اچھی education ملے گی اچھی life ملے گی پلس آپ اچھا خاصہ earn کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک میں رہ کے ہم جتنا برزی افٹ کریں ہوتے پیسے نہیں آن کر سکتے even after doing MS اور PhD وہاں پہ as a student آپ اتنا save کر رہے ہوتے ہیں تو instead of آپ کے doing MS and PhD کہ آپ یہاں پہ MS کریں PhD کریں اپنی fee pay کریں اپنے رائش کا خرچہ اٹھائیں برڈن بنیں اپنے parents پہ اپنے siblings پہ better یہ ہے کہ آپ باہر جائیں اچھی life اچھی education اور free of cost اور ساتھ میں پیسے earn کریں you can support your family you can save for yourself ٹھیک ہے so these are the advantages کہ اگر آپ compare کریں آپ یہاں پہ MS یا PhD کریں یا آپ باہر جا کے پیٹ کریں یہ سارے فائدہ ہوتے ہیں باہر جا کے آپ کو پڑھنے کے ٹھیک ہے thank you so much for your listening جب پہلے ہماری ویڈیو تھے اس میں میں نے آپ کو جس یہ explain کرنا تھا کہ آپ کو کیوں باہر جانا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کیوری آپ کوئی بھی کوششن ہے تو یہ اب simply message کر سکتے ہیں ویڈیو پہ یا آپ مجھے email کر سکتے ہیں تو I will inshaAllah reply to you as soon as possible اور in the next ویڈیو I will guide you کہ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں scholarship پہ تو آپ کو کیا چیزیں required ہوں گی اور آپ ان کو کس طرح سے prepare کرتے ہیں till then تک کے اللہ حافظ